امریکہ نے آج تک کسی حکومت کو پاکستان کے اندر یہ نہیں کہا کہ ہم ایکسپٹ نہیں کرتے انہوں نے مارشل لاحکومتیں ایکسپٹ کر لی انہوں نے ہائیبرڈ رجیم ایکسپٹ کر لی انہوں نے کیا نہیں ایکسپٹ کیا وہ تو صرف دیکھتے ہیں کہ ان کے مفاد میں ہے کی نہیں ہے تو یہ رجیم ان کے مفاد کے خلاف نہیں ہے خان صاحب کی رجیم جو تھی وہ بھی ان کے خلاف نہیں تھی مگر خان صاحب کے جو کچھ لفظی کاروائی تھی وہ تھوڑی سی بدتمیزی تھی اس میں اور ایک سوپر پاہر کے ساتھ آپ ایسے نہیں کر سکتے نہ ہی آپ سعودی ریبیا کے ساتھ ایسی بات کر سکتے اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے خان صاحب کے جو ریمارکس تھے وہ پک اپ کیے ہوئے تھے صرف سعودی ریبیا نے نہیں پک اپ کیے سی آئی ای بھی پک اپ کرتی رہتی تھی اور خان صاحب اپنی پرائیویٹ کانورسیشنس میں تو بہت باتیں کر جاتے تو خان صاحب کی باتیں ساری پہنچی نہیں تھی وہاں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ لوگ بچارے انہوں نے بڑی محنت کی ایپی ٹی آئی والوں نے کانگرس سے لابنگ یہ کرتے رہے اور خط شبا شریف صاحب کو آگیا شبا شریف صاحب نے بھی کوئی لابنگ کی خط کو لکھوانے کی نہیں مگر آپ کوئی یاد ہونا چاہیے کہ اس خط سے قبل ایک بہت اہم میٹنگ ہوئی تھی وہ میٹنگ میں امریکن ایمبیسٹر سرائی میسٹر کو ملے تھے پندرہ مارچ اس کے بعد یہ واضح ہو گیا تھا کہ اب راستہ کھل گئے ہیں سارے اور اب جو بائیڈن کی طرف سے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اور امریکنز کے تو میشہ افاج پاکستان کے لیڈرز کے ساتھ بڑے اچھے طلقات رہے ہیں اور پرائیویٹلی جو مرضی ایک دوسرے کے بارے کہتے رہے ہیں مگر پربلک میں اور ڈیپلومیٹکلی سپیکنگ they've always had good relations مجھے نہیں یاد کہ کب طلقات خراب تھے حکومت کے ساتھ بھٹو صاحب کو زمانے میں یہ تھا بالکل بکرز بھٹو صاحب نے ایک نیا بلوک بنانے کی کوشش کی تھی ایک اسلامی بلوک بنانے کی کوشش کی تھی جس کے ساتھ انڈیا والے بھی ناراض ہو گئے بکرز اس وقت نون الائنڈ موومنٹ چل رہا تھا جس پر صوکارنو اور ٹیٹو اور نیرو یہ لوگ تھے اس کے اندر اور بھٹو صاحب کو وہاں دعوت نہیں ملی تھی بھٹو صاحب نے پھر 1974 میں ایک یہاں اسلامی سمیٹ کی تھی ان کا خیال تھا کہ ایک میں نیا بلوک بنا لوں جس کا بکرز ہم نیوکلیر پروگرام کرنے جا رہے ہیں تو we'll be the leaders of that اسلامی بلوک تو لاہور میں پھر وہ اسلامی سمیٹ ہوئی تھی قضافی صاحب بھی آئے تھے وہ بھی سارے آئے تھے قضافی صاحب نے پیسے بھی دیئے اس کے لئے تو یہ سب کچھ ہوا اور بھٹو صاحب کو پسند نہیں کیا جاتا تھا امریکنز didn't like him پھر انہوں نے ایک لیٹر لہر آیا تھا نہیں وہ جو لیٹر لہر آیا تھا وہ بھی اسی قسم کا لیٹر تھا وہ کچھ نہیں تھا بھٹو صاحب کے بارے میں یہ کہنا کہ جب united nations میں یہ ریزولوشن ہو رہا تھا بنگلہ دیش کی اوپر تو بھٹو صاحب کی کوشش تھی کہ پاکستان کے حق میں ہو مگر united nations میں وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہوا پولش ریزولوشن تھا تو بھٹو صاحب نے وہاں کوئی کاغذ پڑے ہوئے تھے سامنے تو انہیں لے کے پھاڑ دی میں بھٹو درامے کے ساتھ میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا I'm going back to my country I'm going back to my country تو سی وڑو تو بھٹو صاحب walked out تو پتہ یہ چلا کہ وہ بات یہ تھی کہ جی وہ ریزولوشن تھا جس کو انہیں پڑا actually وہ ریزولوشن نہیں تھا it was just a piece of paper لائے جو ملا اور انہیں دراما کیا تو بھٹو صاحب کرتے تھے اس کسام کے درامے اب وہ عمران خان صاحب نے بھی اسی کسام کے درامے کرنے کی کوشش کی مگر American intervention ایران میں ہوئی in the early 1950s British and American intervention to regime change اور بھٹو صاحب کے زمانے میں بھٹو صاحب نے I.B. نے اس وقت conversation تھی جو کہ bug کی تھی بھٹو صاحب نے اس کا بھی حالہ دیا کہ ایک American diplomat تھا وہ کسی اور American diplomat سے بات کر رہا تھا اور I.B. نے اس کے phone tap کیا تو اس میں جب بھٹو صاحب کوئی چھٹی ہوئی تو اس نے فوراں کہیں اٹھا کے phone کیا اور اس نے صرف اتنا کہا He's gone اچھا میں نہیں اتفاق کرتا مگر اس کے وقت let's wait till November پھر دیکھ لیں گے کچھ نہیں ہونا کوئی فون کال کے ساتھ اس گورنمنٹ کی چھٹی نہیں ہونی کوئی ایسی چیز نہیں ہونی تو اس لیٹر کے ساتھ ہونا کیا ہے یہ لیٹر ریز اس سرانگ میجر آف سپورٹ دیکھیں آئی ایم ایف کا آنا یہ لیٹر کا ہونا میٹنگز ہونی سعودی ریبیا کے ساتھ تلقات ریسٹور ہونے پھر یہ سعودی انویسمنٹ نے آنا ہے بہت کچھ ہونا ہے بھی اور آخری جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو اگین میں یہ کہوں گا کہ یا تو ساری اسٹیابنشمنٹ اور گورنمنٹ جو ہے اس کو پتا نہیں وہ ہو کیا رہا ہے اور مشاہد حسین صاحب کو ہی پتا کیا ہو رہا ہے ابھی جو اس آگدار صاحب نے بیان دیا تھا کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ تجارت اندوستان کے ساتھ اس کے اوپر غور کیا جائے فیصلہ نہیں ہوا مگر غور کیا جائے تو مشاہد حسین صاحب نے پھر ایک بیان دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس آگدار صاحب نے ایسی بات کی ہے یہ بات تو کرنے نہیں چاہیے دو وجوات ایک یہ کہ ہمارا موقف یہ نہیں رہا کہ ہم اس قسم کی بات کریں دوسرا یہ کہ سارے سٹیک ہولڈر سے پہلے دسکس کر کے یہ بات کرنے چاہیے تھی آپ نے کیا اٹھ کے جا کے بات کر دی تو میں اسی وقت میں نے یہ سوچا کہ یہ ایکشلی اس آگدار صاحب کو بے وکوف شخص نہیں ہے یہ ساری بات جو اس آگدار صاحب نے کی اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے تو جب تفتیش کی تو پتا چلا کہ بات بالکل چل رہی ہے فورن آفیس میں بھی چل رہی ہے اور سٹیک ہولڈر سے بھی بات چل رہی ہے اور گرین لائٹ مل گئی ہے کہ اس کو آگے بڑھائیں ہلکا ہلکا کر کے آگے بڑھائیں آئیس کو ٹیسٹ کریں پانی کو تو اس میں سٹیک ہولڈرز were on board آپ دیکھئے how we can do it without any problems تو وہ ساگدار صاحب نے بڑی سوچی سمجھی وہ پیشکش کی تھی آج اخباروں میں یہ آگیا ہے کہ جی فورن آفیس کی طرف سے بھی بیان آگیا ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر ہم توجہ دے رہے ہیں سوچ رہے ہیں اور میری جو تیڑیا کی خبر یہ ہے کہ اسٹائمشمنٹ کی طرف سے گرین لائٹ مل گئی ہے اوکے گو اہیڈ گو اہیڈ مل گئی ہے کہ سٹیڈی کریں اس کو اگر کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے کس سٹیج پہ کرنا ہے کیا فائدے ہیں اس کے کیا نقصان ہے پورا ہے اس کے اوپر بننا چاہیے مگر ان پرنسپل کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو پہلے رکاوٹ تھی اور میں آپ کو بتا دوں جو اسٹائمشمنٹ کا موقف ہے یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اس وقت جب میں نے یہ بات کئی تو کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی جنرل باجوا کے دوران جب یہ دوزار انیس میں جب آرٹیکل 370 انہوں نے واپس لے کے اور کشمیر کو مرچ کر لیا تو ہماری گورنمنٹ کا ایک امیجرٹ ریاکشن تھا کہ ہم تجارت بند کرتے ہیں ایمبیسٹرز کو بھی ڈراؤ کرتے ہیں یہ عمران خان صاحب کا موقف تھا جو کہ انہوں نے جا کے پارلیمنٹ میں لے لیا مگر اس سے قبل ایک اور کمانڈرز کی میٹنگ ہو رہی تھی جس میں یہی سبجک ڈسکس کیا جا رہا تھا اس میں انہوں نے دو تین ہائی پاورڈ وکیل بھی بلائے ہوئے تھے اور اس کے بعد جو بیان آیا آئی ایس پی آر کی طرف سے وہ بڑا انٹریسٹنگ تھا میں نے اس کی طرف توجہ دلائی تھی مگر وہ گم گئی بات بیکوز خان صاحب نے اتنا سٹرونگ بیان دے دیا تھا جو فوج کے اندر جو لیگل اپینین تھا وہ یہ تھا کہ یہ تین سو ساتھ ستر جو ہے جس کے اوپر اتنا کچھ ہو رہا ہے ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں ہم نے پہلے دن سے اس کو نہیں مانتا بیکوز یہ یو این ریزولوشنز کے خلاف تھا یہ شیخ عبداللہ نے اور نہرو نے یہ ڈراما کیا تھا اور یہ ڈراما جو ہے ہم نے اس وقت بھی اس کو مسترد کر دیا تھا اور آج بھی ہم نہیں اس کو مانتے تو اگر وہ اس کو اٹھا کے باہر نکال دیا ہے تو ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے ہم تو یو این ریزولوشنز کے اوپر بیٹھے ہیں تو یہ بات کور کمانڈرز کی کانفرنس کے بعد جو پریس کانفرنس آئی اس میں یہ تھا کہ نو بگ ڈیل مطلب ہے کہ کر لیا انہوں نے ہم تو پہلے ہی نہیں مانتے تھے اس کو تو انہوں نے لائے ہم نہیں مانے یہ لے جائیں ہمیں کیا فرق پتا کشمیر کے جدہ گانہ حیثی ہے تو پاکستان پہلے بھی مگر خان صاحب نے اس وقت بڑی سرونگ لائن لے لی کہ ہم گالیاں بھی دینی شروع کرتی نرندر مودی کو اور پھر یہ کہ ہم تجارت بھی نہیں کریں گے امیسٹرز بھی بڈراؤ کریں گے تو وہ میرا خیال ہے وہ سوچ رہا تھا کہ عوام کو یہ بات پسند آئے گی آج میں آپ کو بتا دوں وہی آرگیومنٹس جو اس وقت دیئے گئے تھے آج اسٹیبلشمنٹ آج اسٹیبلشمنٹ کے جو تجزیہ کار ہیں جو ان کے قریب ہیں وہ یہی آرگیومنٹس پھر دے رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہم تو اس وقت بھی نہیں مانتے تھے تو تجارت تو ہمارے ایک فائدے میں ہے تو ہمیں کرنی چاہیے تو اس کا مطابق مشاہد حسین سید ان کے قریب نہیں رہے نہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب یہاں دو پوائنٹس او ویو ہیں کچھ لوگ مشاہد حسین سید کے قریب ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور وہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ کے لیڈرز ہیں ان سے دور ہیں اور وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں مگر جو مین اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت حکمران ہے حصہ ایسی لئے میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ فیصلہ ہوا کہ ساکھ دار صاحب کو فنانس منسٹر نہیں بنانا تو یہ فیصلہ ہوا کہ آپ ان کو فارن منسٹر بنائیں اور دار صاحب کا بھی بیان آ چکا ہے عن ایکنومک ڈپلومسی اس وقت ہمارا پرابلم سیاسی نہیں ہے ایکسٹرنلی انٹرنلی ہے مگر ناٹ ایکسٹرنلی ایکسٹرنلی ہمارا اور انٹرنلی ہمارا پرابلم ہے ایکنومک تو اس لئے بھی نید دی اسسٹنس و دی انٹرنیشنل کمیونیٹی اور اس لئے ایسے وہ ایکسپیک کیا جارہا تھا جب انہوں نے یہ ٹرم استعمال کی ایکنومک ڈپلومسی کی تو یہ کہ وہ بھئی فورن پولیسی میں کوئی ایسا چینج لائیں گے جو ایکنومی کو سپورٹ کر سکے تو اگر یہ بریک تھو ہوتے ہیں اس نویت کے جو کہ پاکستان میں انٹیسپیٹ نہیں کیا جا رہے تو اس کا سہرہ پھر وزیر خزانہ کے سر ہی خارجات جو پہلے میں وزیر خزانہ تھے نہیں یہ سہرہ اس حامدار صاحب کے یہ دیکھیں یہ اتنا آسان نہیں ہوگا اس کو کرنا اس کے اوپر شورٹ تو پڑے گا خان صاحب کی جو پی ٹی آئی ہے وہ تو بہت شورٹ ڈالے گی کشمیر سے بھی شورٹ آئے گا بیکنس ہم نے ستر پچھتر سال وہ ایک ہی بات گئی ہے وہ ہمارے خون کے اندر ہے اب اس کو ریورس کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اسی لئے دھیرے دھیرے چلنا پڑے گا آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ کوئی بڑا قدم نہیں ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں جب تک اگلی الیکشن نہیں ہو جاتی انڈیا کی اور نرندر مودی صاحب واپس آ جاتے ہیں یا نہیں آتے اس وقت تک کوئی بڑے قدم نہیں اٹھائے جائیں گے ہماری طرف سے اس وقت ہمیں ہندوستان کا بھی موقف پاکستان کے بارے میں بڑا ٹف ہے اور وہ آپ کو کوئی ریلیف نہیں دینا چاہیے کیونکہ ہم تو ریلیف چاہ رہے ہیں ٹریڈ کے ساتھ کہ جن جن چیزوں کی یہاں قیمتیں زیادہ ہیں اگر ہندوستان سے اکراس بورڈر آ جاتی ہیں تو انفلیشن کم ہو جائے گی اسپیشلی فود انفلیشن تو اس قسم کی ایشیوز ہیں دیکھئے آپ سوچئے تو صحیح آئیشہ کہ ہم ہندوستان اور افغانستان کے درمیان دوچہ جارت ہے اس کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں وہ پوری فل فلیش ہمارے درمیان سارا سڑک تو ہمارے درمیان ہاں بریج ہے ہم دونوں کے درمیان تو وہ ان کے دروازے ہم نے نہیں مند کی افغانستان اور انڈیا کو فائدہ لے رہے ہیں اور ہم لے کے بیٹھے میں کہ ہم نہیں کریں گے یہ سوچئے تو صحیح تو مطلب ہے کہ اس میں بہت سی خامیہ ہیں ہماری کرنٹ پالیسی میں اور اگر یہ تبدیل ہوتی ہے تو اس پہ فائدہ ہی فائدہ نقصان نہیں ہے اچھا یہ اسحاق ڈار صاحب کی جو خصوصیت ہے اس پہ تو ہم نے ایک ڈیٹیل بات بھی کرنی ہے دیو ٹو سی سی آئی میں کچھ چینجز ہیں اس پہ کریں گے بات لیکن کمیم بیک تو در ٹوپک وہ جو خط آیا خط کی سگنفیکنس اصل میں میں یہ جانا چاہ رہی تھی کہ جب جب پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ امریکن ایڈ آتی رہی مشرف صاحب کا دور ہو زیاد صاحب کا دور عیوب خان صاحب کا دور ہو تو پاکستان کی ایکانومی نے بڑے اچھے انڈیکیٹرز شو کی ہے اب جب پاکستان کی ایکانومی برے حالات میں ہے وینٹی لیٹر پر ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس لیٹر کے بعد اس لیٹر کی ایڈ ریسٹور ہو جائے گی جیسے کبھی کیرل اگر بل آیا تھا پھر ہماری فوجی امداد بھی چلتی رہتی تھی وہ بند ہو گیا افغانستان کا ایشو ہی ڈیڈ ہو گیا تو کیا ریسٹور ہو سکتی ہے ایسی کوئی کیا ایشو کوئی نہیں امریکہ کے لیے چائنا بھی نہیں ہے ایشو نہیں تو چائنا آپ ان کی بات نہیں مانتے آپ اگر امریکہ کی بات مانیں چائنا کی اوپر تو بڑا پیسہ مل جائے گا مگر آپ تو ان کی بات نہیں مانتے نا چائنا کی اوپر آپ نے تو الگ کر دیا آپ نے کہا جی چائنا اور پاکستان کی جو تجارت ہے اور جو دوستی ہے وہ ہر موسم میں ہے دن رات ہے سال او سال ہے اس میں امریکہ اور کسی اور کی مداخلت is not acceptable تو آپ نے تو سائیڈ لے لی ہے وہاں اس لیے پارٹ آف در پرابلم یہی رہا ہے کہ آپ نے امریکہ کو جیسے کہتے ہیں نا ٹھوٹو دکھا دی پڑا ہے اور ہم نے اٹھوٹ بڑھدفا جائے اور پڑھیا میری ہے اپر ہمیں واعت سے بہت سے کمن اٹھوو بھی ہے جو dealers سمجھے نا جو فلاگشپ ہے وہ سپیک ہے اس فلاگشپ اس سپیک ہے and so that is the چینیز route to becoming number one in the world. تو وہ کیسے آپ اور آپ جو ہے آپ کو پیسے بھی دے رہے ہیں انویسپنٹس بھی کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اور آپ کی سیکیورٹی کے ساتھ بہت قریبی تلوک ہے آج اگر ہم انڈیا آپ کے ساتھ کو پنگا لیتا ہے تو you can be 120% assured that China will come to your assistance کس طریقے سے وہ ظاہرہ نہیں بتاتے کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا but آپ کو پتہ ہی ہے اس وقت American weapons جو ہیں ان کا جو اہمیت تھی پاکستان کی آمی کی آرسینل میں وہ کام ہوتی جا رہی ہے اور missile technology Korea سے آ رہی ہے آئی ہے and باقی جو سارے آپ کے ٹانکس ہیں اے کرافٹ ہیں and everything else that's all coming from China. So میں یہ سمجھتا ہوں کہ the United States has nothing much to gain from پاکستان بگر وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ آپ روس کے کیمپ میں نہ چلے جائیں so that is a major concern for them دوسری concern ان سے یہ ہے کہ because you're a nuclear power وہ یہ چاہیں گے کہ انڈیا کے ساتھ تھوڑے سے آپ تلقات اچھے رکھیں because وہ سارے وقت فکر کرتے ہیں کہ یہاں جو neighborhood میں Islamic groups with weapons and پاکستان کے اندر Islamic groups with militancy so they're scared کہ پہلے بھی یہاں Osama bin Laden بھی یہیں سے تو ایک track record بھی تو ہے ہمارا اس لئے I think they will support this resumption of trade between Pakistan and India تو اس قسم کی issues ہیں مگر وہ جو تھا نا کہ 20 Arab dollar آپ کو Amerika نے دیا during the from 2000 to 2020 جس کا ذکر Donald Trump نے کیا تھا کہ ہم نے تو 20 Arab dollar دیا اور یہ ہمارا ساتھ double crossing کرتے رہے ہیں وہ اب زمانہ ختم ہو گیا because Americans have not much of an interest left in Afghanistan Okay so ابھی اس میں جو green alliance اور climate resilience کی بات کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ climate change کے حوالے سے تو fund ملنا ہے expect کیا جا سکتا اور global lenders اس لیٹر کے باد آئیشا وہ بس آئے میں ہی ہے کتنا لمبے چوڑے پیسے کوئی نہیں ہے وہاں آپ کو اگر آپ کا حصہ مل جائے تو وہ بھی شہری رمان بچاری دن رات بھاگ دوڑ کرتی رہی ہے آپ کو تو آپ کا حصہ بھی نہیں مل رہا حالانکہ سب سے زیادہ اffected by climate change we are one of the few countries ہماری ساری water supplies everything is dependent on that ہماری glaciaes up in the north are all melting the lakes are disappearing and we are a water starved potentially water starved scarce country and climate change is going to have an enormous impact on us and our population is increasing by 2.3% 2.4% so we are facing an acute crisis not just on the economic front but on the water front and water is lifeline ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر is the juggler vein دراصل وہ juggler vein is the water is the water and actually the more important question is not so much کہ کشمیر بنے گا پاکستان یا نہیں in this water treaty جس کے basis کی اوپر آپ کی water lifeline چل رہی ہے کیا وہ مرکران رہے گی کیا انڈیا اس کو سامتاج کرنے کی کوشش کرے گا کی نہیں اس کو تب چینج کرنے کی کوشش کرے گا کی نہیں اور اس صورت میں اگر ایسے ہوتا ہے then you will need the entire world community on your side because if india diverts the waters of the two three rivers that come to pakistan then there will be acute problems if it damns them and it restricts the water تو یہ water distribution is far more important یہ کہ کشمیر بنے گا اس لئے پاکستان وہ اپنی الگ بات ہے کہ muslim majority country اور زبردستی ان کو حضب کر لیا india لے but the fact is that the water is a critical issue if water is a critical issue for pakistan vis-a-vis india water is a critical issue for punjab vis-a-vis sindh and balutistan and kp province تو یہ ساری issues ہیں they are all water related جیتے بھی issues اس سے ڈسکس کیے گئے ہیں ان سب پیشپنڈی اور ان کے حوالے سے پیش کی انتظامات بہت ضروری ہیں پیشپنڈی